اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان آسمہ اقبال ناظرین آج بھی پروگرام میں ہم سب سے پہلے ذکر کرنے جا رہے ہیں سوڈان کا سوڈان جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں فوج اور پیرا ملٹری کے درمیان بہتر گھنٹے کی جنگ بندی کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی دارل حکومت خرطوم میں فضائی حملے کیے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں فوجی سربراہان کے درمیان اقتدار کی جو لڑائی ہے یہ گیارہ صبح تک پھیل چکی ہے صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے ناظرین آکے غیر ملکی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بتایا یہ ہے کہ اب تک بحری جہازوں کے ذریعے دو ہزار چار سو پچیس افراد کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے جن میں ایک سو انیس سعودی شہریوں کے علاوہ پاکستان اور تہتر دوسرے ممالک کے شہری بھی شامل ہیں ناظرین اگر ہم اس لڑائی سے ہونے والے جو اب تک کے نقصانات ہیں ان کی بات کریں تو وہ نقصانات بہت زیادہ ہیں پانچ سو بارہ افراد کی جانے جا چکی ہیں اس کے علاوہ چار ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں مقامی شہری جو ہیں وہ بھی محفوظ پناہ گاؤں کے تلاش میں یہاں سے نکل کر مختلف اور علاقوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جانے بچ سکتی ہیں محفوظ رہ سکتی ہیں ہزاروں افراد جو ہیں وہ پڑوسی ممالک کا رخ کر رہے ہیں وہاں پناہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں امدادی کاروائیوں کے ہم بات کریں تو امدادی اداروں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ یہاں پر فضائی حملے مسلسل کیے جا رہے ہیں اور یہ سرگرمیاں متاثر ہونے سے ظاہری سی بات ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو بہت ساری اشیاء ضروری ہے جو ہیں جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں عدیات کی قلت ہے ان لوگوں کے پاس ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں جنہیں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے اقوام متحدہ نے اس ساری صورتحال میں خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ سودان میں ہونے والی جو لڑائی ہے اس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے سودان میں صورتحال ہے کیا ابھی اس وقت یہ پہلے ہم آپ کو ایک ریپورٹ میں دکھا دیتے ہیں کچھ مناظر تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں کس کرتر یہاں پر ایک عالم دکھائی دیتا ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کر اپنی جانے بجانا چاہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک سے اس وقت نکلنا چاہ رہے ہیں پورٹ سودان پر پہنچا ہے ان کو جا رہا ہے سعودی عرب کے تعاون سے مختلف ممالک کے لوگ ہیں بہاتر سے زیادہ یہ ممالک تقریبا ان کی تعداد بتائی جاتی ہے جن کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے پیکج دیکھ لیجئے ریپورٹ دیکھ لیجئے پہ میں ساتھ میرے گیسٹ ہوں گے ان سے بات کریں سودان میں پہنچ اور ریپٹ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ بندی کی تیسرے اور آخری روز بھی دونوں جانب تاناؤں موجود رہا اور خورتوم کی فضاء جنگی تیاروں کی گھنگر سے گھڑتی رہی آل جزیرہ ٹی وی کی مطابق فوئی نے جنگ بندی میں بہتر گھنٹے کی توصیح کی ابتدائی منظوری دے دی ہیں سودانی فوئی نے امہ دربان اور خورتوم میں ایک بار پھر فضائی حملے کیے جبکہ ریپٹ سپورٹ فورسز کی جانب سے بھی خورتوم میں زمینی کاروائیاں کیے جانے کی اطلاعات ہیں فریقین کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے دوران ہزاروں غیر ملکیوں کو سودان سے نکال لیا گیا ہے سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ سعودی جہازوں پر سوار سودان سے انخرا کرنے والے افراد کی مجبوئی تعداد تقریباً دو ہزار پانچ سو چھوالیس ہوگی ہیں ان میں ایک سو انیس سعودی شہری اور دوسرے ملکوں کے دو ہزار چار سو پچیس افراد کو بھی نکال لگیا سعودی وزارت خارجہ کے مطابق برادر اور دوست ممالک کے ایک سو ستاسی شہری جمعرات کو جدہ پہنچے جن میں پاکستان، ہولینڈ، روس، لبناد، ناروے، متحدہ امریکہ، ترکیہ، سربیا، پولینڈ، جرمنی سمیت دیگر ملکوں کے شہری شامل ہیں فرانس کی وزارت خارجہ کی مطابق سودان سے اب تک نو سو چھتیس افراد کا انخلاہ کرایا جا چکا ہے سودان میں حالات مسلسل خراب ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عام شہری خوران، پانی، عدویات اور اندھن کی قلت کا شکار ہیں ملک کے کئی حصوں میں مواصلات اور بجلی تک رسائب محدود ہو گئی ہیں ہسپتالوں میں عدویات، ٹیبی بواد اور سامان کی شدید قلت ہے سودانی وزارت سہت کے مطابق ملک میں پندر اپریل سے جاری جڑپوں میں پانچ سو بارہ افراد ہلاک اور چار ہزار سے زائد زخمی ہو چکی ہیں اس ملک میں پندر اشاریہ آٹھ ملین افراد کو امداد کی اشہ ضرورت ہے اقوام متحدہ کے مطابق پندر اپریل سے جاری خنہ جنگی کے باعث بیس ہزار افراد چارڈ میں داخل ہو چکی ہیں اور ایک لاکھ کے قریب مزید افراد پہنچنے والے ہیں چارڈ پہلے ہی نص ملین سے زیادہ مہاجرین کی مزبانی کر رہا ہے کشیدگی کے باعث ہزاروں بچے اور خواتین بھی متاثر ہو رہے ہیں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو متاثر ہو رہی ہے اس جنگ میں اور ظاہر ہے کہ یہی دو اگر کہا جائے بات کی جائے بزرگ بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہوتا ہے نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد ہو رہی ہوتی ہے لیکن بچے اور خواتین جو ہیں وہ ایسی حالات میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں اسی اب سارے معاملے پر بات کر لیتے ہیں جی فیض الرحمان صاحب سے سینئر صاحب ہی ہیں امریکہ سے اپنے جوائن کر رہے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم فیض صاحب فیض صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے جی مجھ تک فیض صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے اچھے دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں فیض صاحب سے مرابطہ کر سکیں بات ہم کر رہے ہیں سوڈان کی جہاں تین روز کے لیے جنگ بندی جو ہے وہ تو ہمیں معایدہ ہوتا ہے دکائی دیا لیکن اس معایدے کی خلاف ورزی بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی بہت ساری جگہوں پر فضائی حملے کیے گئے فضائی حملے جو ہیں وہ زیادہ ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور اب لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حمد پکڑی ہے اپنے اردگرد کے جو علاقے ہیں وہاں جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں یا آپ پورٹ سوڈان کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں تاکہ وہ کسی طرح سوڈان چھوڑ سکیں کسی اور محفوظ ملک میں پہنچ سکیں فیضور ایمان صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر مجھے جی فیض صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی بہت شکریہ فیض صاحب جوائن کرنے کے لیے فیض صاحب بتائیے گا یہ جو فریقین کے درمیان تین روز کے لیے جنگ بندی ایک معاہدہ ہوا تھا یہ تین روز تو اب تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہیں لیکن ان تین روز کے درمیان بھی ہم نے دیکھا کہ فضائی حملے ہوتے رہے ہیں لوگوں کی جانیں جاتی رہی ہیں املاق کا نقصان ہوتا رہا ہے جنگ جاری رہی ہے اب جب یہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب ہے تو اب آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی ایک نیا معاہدہ ہو رہا ہوگا جنگ رک رہی ہوگی دوبارہ سے کچھ ٹائم کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب بہت زیادہ بڑے پیمانے پر یہ کاروائیاں ہو رہی ہوں گی دونوں طرف سے جی مجھے در یہ ہے اسما کے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب ترین بس سے بترین ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون امریکہ نے آپ کی ریپورٹ میں بھی اس کا تھوڑا بہت ذکر ہوا ہے ان کے تقریباً وہاں سولہ ہزار کے قریب ہوتا امریکہ کے اپنے شہری موجود ہیں اور انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید لوگوں کو ایویکویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ائرپورٹ بند ہو چکا ہے اور جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس کا سارا جو ملبہ ہے اور جس مصیبتیں ہیں وہ چارے جو عام لوگ ہیں اس میں خواتین بزرگ اور بچے خصوصاً شامل ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چونکہ یہ بہرحال ایک اقتدار کی جنگ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں فریقین یعنی جو ریپیڈ فورس ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی اپنی ریگلر آرمی ہے وہ اس سے پہلے ایک ہی اسٹیٹ کا ایک ہی حکومت کا حصہ تھے لیکن جب سے جو کو ہوا ہے اس کے بعد سے ان دونوں نے آپس میں ان کے دونوں کے لیے اپس کی جنگ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اقتدار پر قبضہ ہو اور حالات وہی ہیں جو جس کا کے سب کو ڈر تھا لیکن اس میں دیکھیں کچھ چیزیں آسمہ ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو جو بین القوانی میں معاملات ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے اس وقت سودان نے کچھ سے پہلے اندیا دیا تھا کہ وہ روس کو جو ریٹ سی ہے اس میں اڈے بنانے کی اجازت دے سکتا ہے روس کا پلان ہے اور وہ خود اور سودان سودانی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس طرح سے چائنہ کے بھی وہاں پر کافی قدم آگے بڑھ رہے تھے تو اس میں پھر کچھ معاملات ہیں سعودی عرب سے اور یو اے ای سے کچھ جس میں امریکہ اور یو کے بھی شامل ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہاں مذہبی انتہا پسند زیادہ اپنے پاؤں جمع سکیں تو یہ تمام جو بنالخوامی معاملات ہیں اور جو ایک سٹریٹیجک صورتحال ہے اس خطے کی بہت اہم ملک ہے سٹریٹیجک لوکیشن کے حوالے سے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے یہ خمیازہ جو بھگت رہے ہیں وہاں کے عوام اس پہ ہم کچھ کمی آتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ اس عوام میں بہت سارے لوگ جو ہیں آپ نے خود فرمایا کہ بہت سارے اہم ممالک کے شہری بھی یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ امریکہ کا آپ نے ذکر کیا کہ سولہ ہزار کے قریب اس کے شہری یہاں پر موجود ہیں اور تمام کے تمام لوگوں کو وہ یہاں سے نکال نہیں سکتا تو انہیں اپنے لوگوں کوئی محفوظ بنانے کے لیے سہی لیکن یہ ممالک کچھ آگے آئیں گے کچھ اس صورتحال میں جنگ بندی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے سر مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھئے اس کا جو اگر جنگ بندی ہوگی تو معاملات اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہیں کمیں روک جائیں گے لیکن وہ جو اختلافات ہیں وہ جو بڑے سنگین مسائلیں وہیں وہیں رہیں گے تو اس میں شاید انہوں نے پہلو یہ نکالا کہ ٹھیک ہے کسی ایک فریق کو ایک واضح جبرتری ہو جائے اس خانہ جنگی میں تو اس کے بعد ہی کچھ معاملات جو ہیں اسٹیبلائز ہوں گے اس سے پہلے میں نہیں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پاورز بھی اس بات کے حق میں ہیں خصوصاً سودان کی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر بہت زیادہ کوئی پریشر ایگزرٹ کر کے اس کو خانہ جنگی کو روکا جائے کیونکہ اس کا حل نہیں ہے وہ ایک ایک ٹیمپوریری حل ہے جب تک کہ ان دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق واضح برتری حاصل نہیں کرتا ہمیں امید نہیں ہے کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں گے آگے آجا واضح برتری حاصل نہیں کرتا تب تک یا پھر جب تک دونوں مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھتے کچھ چانسز ہیں اس کے آپس میں کوئی بات چیت ہو سکے اسمہ ان لوگوں کے معاملات اتنے گھمبیر ہیں کہ آپس میں کچھ ظاہر ہے کہ اب میں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن سب مسلمان لوگ ہیں ایک ہی نسل کے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں ایک ہی ان کا مسلک ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معنی ہے ان کے آپس میں بیٹھ کر بات کرنے کے اور اس خون خرابے کو روکنے سے جو روک سکے لیکن جو ان کی ایگوز ہیں اور اقتدار کی حوص ہے جو دونوں لیڈران کی خصوص اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ معاملات کوئی ایک فریق پیچھے ہٹ کے یا پھر جیسے ملک کے اور ایک مزید ملک تقسیم ہو میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جو بات کی ہے یہاں پر اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان فریقین کی جنگ جب تک ایک منطری انجام پر ختم نہ ہو اس طرف تک آپ حالات بڑترین دیکھیں گے اور یہ جو آپ بڑے پیمان پاورز ہیں جو ورلڈ پاورز ہیں خصوص ان یورپین پاورز وہ اب تک اپنے لوگوں کو شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں امریکہ نے جیسے ارس کیا کہ وہاں کے حالات امریکہ کو اجازت نہیں دیتے اس بات کی کہ وہ مزید اپنے ریسکیو آپریشن جائے رکھ سکیں انہوں نے اپنا ایک ڈیپلومیٹک اسٹاف البتہ پل کر لیا لیکن جو عام شہری ہیں اب بڑی تعداد میں تقبل سولہ ہزار بلکہ سو بھی زائد وہ اب تک وہیں لوگ پھسے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے ہماری خواہشات صرف ایک محس خواہشات ہی ہیں ایسا دکھائی نہیں دیتا آپ کو کیونکہ سیچویشن دونوں کے مابین اگر ہم بات کریں تو اتنی زیادہ گھمبیر ہو چکے کہ اس کو مذاکرات کے ذریعے اب نہیں سنبھالا جا سکتا ہے دونوں میں سے کوئی مذاکرات کے لیے امادہ ہوتا بھی دکھائی نہیں دی رہا ہوگا اچھا فوج ہے پیرا ملیچری ہے آپ نے دونوں فریقین کی بات کی دونوں میں سے جب تک کسی کو بڑھتری حاصل نہیں ہو جاتی ہے اب تک جو آپ تک تلات آ رہی ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں کہ زیادہ نقصان کس جانب ہو رہا ہے اور زیادہ چانسز کیا ہیں کہ کون آسکتا ہے کون یہاں پر پاور دکھائی یہ جو ریپیٹ فورس والا معاملہ ہے یہ صدر عمر نے خود ہی بنائی تھی تاکہ دار فور کا جو معاملہ ہے وہ اپرائزن کو روک سکیں اور پھر وہ ایک فورس کی شکل اختیار کر گئی پھر انہوں نے اس کو ملیٹری عہدی وارہ دی اور انہوں نے عمر صاحب نے اپنے اختیار کو طول دینے کے لیے کام کیا تھا اور وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ کو ہا تو ریپیٹ فورس نے اس کو ماننے سے پہلے تو ساتھ دیا عمر کو ہٹانے کے لیے لگے پھر آپس دونوں شروع ہوئی تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں بہت سے پیرللز ایسے ہیں جو ہم لوگ بھی خود درا کر سکتے ہیں اور خود ہمارے اپنے ریجن میں جو معاملات ہیں بہت سے صورتحال ایسی ہے کہ اسی طرف معاملات بڑھ سکتے ہیں افغانستان کا جو حال دیکھا کہ لوگوں کو صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے اور اپنے اقتدار کے لیے وہ سب کچھ داؤں پر لگانے کے تیار ہیں اور یہی ہم اپنے اقتدار کی فکر ہے اور اس اقتدار کے لیے اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں جہیں وہ اپنے ہی عوام کا نقصان کر رہے ہیں انہی کی جانے لے رہے ہیں بہت شکریہ فیض عیمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحاف امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے سدان میں ہونے جنگ کے حوالے سے جو وہاں کے فوج اور پیراملٹری فورس کے درمیان ہو رہی ہے نقصان ظاہر ہے وہاں کے عوام کا ہو رہنگے ایک آر چیز جس پر ہمیں آپ کو آگاہ کرنا ہے ہمیں بات کرنی ہے جس نے تشویش بھی ساری جگہوں پر پھیلا رکھی ہے وہ جی ہے منکی پاکس کا نام دیا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر کوئی ملک یہ کہ سکے کہ اب وہاں پر کوویج 19 کے جو کیسز ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں ایون پاکستان میں بھی اکہ دکہ کیس ریپورٹ ہو ہی رہے ہوتے ہیں یہ جو ایم پاکس ہیں جنہیں پہلے منکی پاکس کہا جاتا تھا اس کے دو کیسز پاکستان میں سامنے آگئے ہیں ناظرین ایم پاکس کو پہلے جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ اس پہ بہت زیادہ تحقیق بھی ہو رہی تھی بہت تشویش بھی تھی ممالک کے دوسرے ممالک کر سکتا ہے جب پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی تب بھی ہم نے ہماری ساتھ جو ایکسپرٹ موجود تھے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ ٹراول کرتا ہوا کبھی کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ پاکستان آ جائے گا اور وہی ہوا ہے یہ پاکستان پہنچ چکا ہے گزشتہ سال لومبر بناظرین عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کا نام تبدیل کر دیا ہونے والے ہر فرد پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستانیوں کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے تمام جو ضروری اقدامات ہیں ان اقدامات میں اسپتالوں میں الگ سے آئیسولیشن وارڈز قائم کیا رہے ہیں لوگوں کو ایویرنس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا ہوئے قومی ادارہ صحت نے ملک میں منکی پاکس پھیلنے کے خدشے کے بیش نظر عالمی ادارہ صحت سے تقنیقی معاونت طلب کی ہے اس بارے میں ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے پاکستان میں کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں اس پر ان سے بات کریں گے ریپورٹ دیکھیں ملک میں منکی پاکس نام مریض کے دو کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی چھبیس اپریل کو سامنے آنے والی ریپورٹ کی مطابق اس وبا کی تشخیص ہوئی سعودی عرب سے سترہ اپریل کو پاکستان آنے والے شخص میں منکی پاکس کی علامات تھی ساتھ بیٹے ہوئے دوسری شخص میں بھی علامات ظاہر ہوئیں اور جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس میں منکی پاکس وائرس کی تستیق ہوئی دو کیس سامنے آنے کے بعد پسارات صحت نے جاری بہن میں بتایا کہ دو دیگر افراد کے بھی ممکنہ طور پر وائرس سے مداصر ہونے کی طبی ٹیسٹ کی تستیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پروگرام کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑیں گے ایک بریک کے بعد مجھے گمید آگئی پاکستان کے ایڈوکیشنل سسٹم میں آج سے کوئی چینج آئے گا داری تھا جو کہ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے وے دو نوازی رنس کا حدف پاکستان کو دیا تھا اور پاکستان نے اس میچ کو پانچ وکٹے اس میں ہراتے ہوئے نیوزی لینڈ کو یہ میچ جیت لیا ہے اور اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے کہ دو رنس کا حد نیوزی لینڈ پاکستان کے ویر تھا جس میں پانچ وقت وں کے فرق سے پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے پاکستان نے پہلے ون دے میچ میں برطری حاصل کر لی ہے پانچ میچ کی سیریز کا یہ پہلا ون دے میچ آج جاور پنڈ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا تھا جس میں برعظم نے امام الحق سٹار سکور کی اور آپ کو یہ بتاتی چینے کہ پاکستان کو برپور ساتھ دیا اور پاکستان کو یہ میچ جتوان میں اپنا برپور کردار ادا کیا پاکستان بیترین بیترین بیٹنگ کرتے وے بیترین کھیل کا مظاہرہ کرتے وے یہ میچ جیت لیا ناظر کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے پی ٹی وی نیوز سے فیلی اتنا ہی گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی بات ہو قومی مفاد کی یا ریاست استحکام کی موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت یا ہو کھیل کا میدان خیر کی آواز اتنی چاہیے ممبر و محراب سے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا عدب اور آداب سے کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار دیکھئے چوتھا ستون جمعہ ہفتہ صرف بی ٹی وی نیوز پر ملکم بیک جی پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم پاکس کی جنہیں پہلے منکی پاکس کے نام سے جانا چاہتا تھا اب اس کا نام تو تبدیل کر دیا گیا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی تھیں ان کے باوجود ہیں یہ وائرس پھیلتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں اس کے دو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ سب اب کیا رکھ سکتا ہے یا خدا نہ خاصتا ہے کوویج نائنٹین کی طرح پھیلتا چلا جائے گا یہی جانیں گے اسی سوال کا جواب چاہیں گے ڈاکٹر معروف ویند صاحب سے میڈیسن سپیشلسٹ ہیں ہمارے سا شو میں موجود ہیں انہیں بلکم کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کے شکریہ سر آپ جوائن کر رہے ہیں مجھے میرے شو میں ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کیا ہے پاکس کا جب ہم نام سنتے ہیں تو اور یہ تصاویر بھی جو ہم ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں تو یہ کچھ چھالے نما کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسے نشانات ہیں جو باڈی کے اوپر اُبھرتے ہیں جیسے چچک یا اور کچھ ایسی بیماریاں تھی چکن پاکس بھی اسی طرح کی ایک چیز تھی تو یہ کیا اسی کی بگڑی بھی کوئی اور شکل ہے دیکھیں مطلب جو ہے اپنا ایم پاکس ہے جس کو پریویسلی مونکی پاکس کا عرض کرتے تھے یہ ایک وائرل انفیکشن ہی ہے جس طرح دوسرے سمال پاکس ہے چکن پاکس ہے کوورٹ تھا اسی طرح کی وائرس کی فارم ہے جس سے مطلب کچھ اس کے جو علامات ہیں ملتی جلتی آتی ہیں چکن پاکس سے سمال پاکس سے تو جو موسلی ہمارے پاس پیشن پریزنٹ کرتے ہیں یا آتے ہیں وہ سب سے پہلے آتا ہے اس کو بخار ہوتا ہے سویر قسم کا تیز بخار ہوتا ہے جسم بہت زیادہ دردیں سارمے در اور جس طرح پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا پورے کا پورا جسم ٹوٹتا ہے اس طرح سمٹمز آتی ہیں اس کے بعد کچھ دنوں بعد جو ہے چہرے پہ جو ہے مطلب کہرے پہ موسلی اور باقی جو ہے باڈی پہ ہاتھ پاؤں پہ جو ہے ایک ریش ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ریش کے بعد ریڈنس کے بعد کچھ چھالے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بلیسٹر جس کو کہتے ہیں وہ بلیسٹر جو ہے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرسٹ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کی جو بڑی علامات ہے کہ جسم میں ڈیفرنٹ حصوں میں گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں موسلی گردن میں یہ جو ہے گردن میں یہ چین کے نیچے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیف نوٹ انلارج ہوتے ہیں تو اس کی جو دوسری بیماریاں اسے جو سیپریٹ کرنے کے لیے ہیں اس کے ڈنٹیٹی یہ ہے کہ بخار تیز بخار جسم میں در اور جسم میں گلٹیاں بنتی ہیں جسم پر چھالے بننا شروع ہو جائیں تو ہمیں آج کل کے جس طرح کے سناریو میں تو مونکی پاک کچھ ہے ہم لازمی سسپیکٹ کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک اچھا یہ جتنا اس بیماری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تشویش پائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر جب سے یہ خبر آئی ہے لوگ بہت زیادہ اپسٹ بھی ہیں بہت سائے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کوویج نائنٹین کے طرح پھیل جائے گا کچھ اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے کچھ اس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ جانوروں ہی سے شروع ہوا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہے ایک انسان کے دوسرے کو چھونے سے پھیل رہا ہوگا ہوا سے کسی کے سانس لینے سے دوسرے انسان تک جا رہا ہوگا کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ کیا یہ واقعی بہت زیادہ خطرناک ہے جان دیوا ہو سکتا ہے جسے بھی ہوگا اس کے لیے خطرہ ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں اتاتھ دوں کہ اس کی سیوریٹی ہے کہ یہ بہت زیادہ فرنگلی سپیکنگ جان لیوا نہیں ہے اس کی مورٹیلٹی جو ہے ایس کمپیئر ٹو جو ادھر وائرل افیکشن سے سپیسپی کے لیے اگر ہم کوورڈ کی بات کریں تو اس کی نسبت بہت زیادہ کام ہے اس لیے جو ہے ہمارے سننے والوں کے لیے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو پہلے تو ہو ہی نہ اگر کسی کو ہو جاتا تو اس میں بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن جو کچھ احتیاطے کرنے والی ہیں یہ انیمل سے ہیومن کی طرف ہی پھیل سکتا ہے اور ہیومن ٹو ہیومن بھی پھیلتا ہے یعنی کہ دانور سے انسانوں کی طرف اور انسان سے انسان کی طرف ہی پھیل سکتا ہے اگر کوئی جانور انفیکٹڈ ہے تو اس کے گوشت کو ہینڈل کرنے سے انفیکٹڈ میٹ کو ہینڈل کرنے سے اس کی سکریشن سے پھیل سکتا ہے اگر کوئی انفیکٹڈ آنیمل آپ کو بائٹ کر لیتا ہے تو آپ سپریٹ کر سکتا ہے اور انسان کے انسان میں زیادہ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے اور جو ہے اگر کسی پہ کوئی بلسٹر بنے ہوئے ہیں جس کو ہم پریویس لی کہہ رہے تھے چھالے بنے ہوئے اگر کسی کے چھالے کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو انفیکٹڈ ہو کے آپ کی باڈی میں جو ہے مطلب کھلاو ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر آپ کے رشتداروں میں یا مطلب سپیسپیکلی اگر میرے جو ہیں ڈاکٹرز اور نرسیز اور پیرامیٹک سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انفیکٹڈ پیشنٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو آپ پر آپ پر جو ہے پرسنل پرٹیکٹیو کٹ پہن کے ماسک پہن کے گلاوز پہن کے ان کو ہینڈل کریں تاکہ آپ لوگ جو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ اس بیماری سے بچ سکے وقت پر اسپتال پہنچنا کتنے زیادہ بھی چانسز ہیں کہ اس کو وقت پر روکا بھی جا سکتا ہے پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کہیں تاخیر ہو جائے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو آخری سٹیج ہے اس پر گلٹیاں بننا جسم کے اندر شروع ہو جاتی ہیں اگر کچھ لوگ اس حد تک ویٹ کرتے ہیں وہ اسپتال پہنچتے ہیں تو پھر بھی مریض کے بچنے کے چانسز رہتے ہیں سب بخار ہوگا یہ گلٹیاں جو ہیں یہ بنیں گی جان بچائی جا سکتی ہے پھر بھی یا فوری طور پر علامات جو ہی شروع ہو تو اسپتال پہنچا جائے نہیں جو ہی علامات شروع ہوتی ہیں پیشنٹ کو جو ہے اپنے ہسپیٹل سے جو ملتر شکر ہسپیٹل وہاں رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ رابطہ نہیں کرتا تو اپنے گھر والوں کو جس میں بچے اور بھوڑے شامل ہیں پیرنٹس ہیں چھوٹے بچے ان کو زیادہ انفیکٹ کرتے ہیں جن کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے اور اپنے جو ہے اپنے دوسری کمیونٹی کو بچانے کے لیے فوراً ایک ہسپیٹل میں رپورٹ کرنا چاہیے اور اگر یہ ٹائمری رپورٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشن جو پچیدگیاں ہی ہوتی ہیں جس میں وہ نمونیا ہو سکتا ہے آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا اگر آنکھوں کا سبیر انفیکشن ہے تو اللہ نہ کرے آنکھوں کی بنائی بھی جا سکتی ہے اس انفیکشن کی وجہ سے یا جو انفیکشن ہے پورے جسم میں بھی پھیل سکتا ہے تو یہ کچھ پچیدگیاں ایسی ہیں ان سے وائیڈ کرنے کے لیے یا ان سے رکنے کے لیے مریض کو فوراً چیسے علامات مجھے بس یہ بتا دیجئے گا کہ اگر باقی علامات اس میں نہیں ہیں تیز بخار نہیں ہو رہا ہے جسم میں بہت زیادہ درد نہیں ہو رہا ہے فیس پہ کوئی ریشز نہیں آ رہے ہیں گلٹیاں نہیں بن رہی ہیں جسم کے اندر لیکن آنکھوں میں مسلسل الرجی کیسی کیفیت ہے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے انفیکشن ہو گیا ہے تو پھر فوری طور پر ٹیسٹ کرانا چاہیے یہ ایم پاکس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی جو رزیز ہوتی ہے اس میں سارے سمٹمز نہیں آتے یہ تو ہم ٹیپیکل سمٹمز کی بات کر رہے ہیں جو بلپل یو اینی کے پیٹ سمٹمز کے ساتھ آتے ہیں لیکن اگر کسی میں میں ہائی فیور یا کچھ کسی بھی قسم کا آئی انفیکشن ہے یا کچھ بھی ہو رہے ہیں تو دیفنیلی آپ جائیں ہاسپیٹل میں ٹیسٹ کروائیں اگر کچھ نہیں نکلتا اللہ کا شکر ہے آپ شکر مہنے اللہ کا اگر نہیں نکلتا کچھ تو اچھا ایک چیز اور جانوروں سے بہت تیزی سے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید آنے والی ہے نیکسٹ اور ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ ہی رواج پائے جاتا ہے کہ جو ہی عید الفتر گزرتی ہے تو بڑی عید جو ہے عید العزہ جو ہے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ہماری اپنی فاملی میں بہت سائے لوگ جو ہیں وہ بہت پہلے سے جانور خرید کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے محبت ہو اس سے انصیت ہو جائے پھر اس کو قربان کریں تو زیادہ ثواب کی نیت سے جانور خرید لیے جاتے ہیں تو آوائٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں اس وقت آپ کو ابھی سے جانور نہیں خریدنے چاہیے اور جن کے گھر میں پیٹس ہیں کوئی بلی ہے کسی کے پاس پالتو کوئی اور جانور ہے ان سے بھی تھوڑا دیسٹنس کرنا چاہیے ویکسینیشن کرانی چاہیے کیا کریں سر یہ دیفنیلی اگر دیکھیں مطلب ایک تو جو ہم عام طور پر اپنے پیٹس ہی وغیرہ رکھتے ہیں وہ انفیکٹنٹ نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی بھی اگر آپ کا کوئی انیمل ایسا ہے اگر آپ پرید بھی رہے ہیں اگر آپ نے وہ قربانی کے لیے رکھنا ہے تو اس کا پیٹس اب سے پہلے اس کا جو تیبی معاینہ ہونا ضروری ہے آپ کو جو دی بی ایم دکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کو پہلے اس کے علامات چکرنے اگر وہ ہیلڈی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر صحیح بھی تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ مطلب بابات پہلی ہوئی ہے تو دیفنیلی فریس کیسے پر ہیس کرنا چاہیے صحیح بہت شکریہ دکٹر معروفین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے میڈیسن سپیشلسٹ ہیں جی ہمیں سمجھا رہے تھے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایم پاکس ان سے بچا جا سکتا ہے کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں اور کیوں آپ کو فوری طور پر اپنے قریبی موالج کے پاس قریبی ڈاکٹر کے پاس قریبی کلینک پر فوری طور پر جانا چاہیے ہے ایم پاکس بہت زیادہ خطرناک بتا جا رہے تھے خطرناک اس لیے نہیں کہ اس سے فوری طور پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خطرناک اس لیے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک اور جانوروں سے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس سے بچاؤ کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ ہم پریشانی سے بچ سکیں اچھا جہاں پریشانی کی بات ہو رہی ہے تو ایک ملک جو ہے اس خطے میں وہ بہت سائے دوسرے ممالک کے لیے اکثر پریشانی کا سبب بنتا رہتا ہے میں بات کریں ہوں بھارت کی جو دوسرے ملکوں میں تخریب کاری کرتا رہتا ہے اور یہ تخریب کاری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اس کے جاسوسی کے جو آپریشنز ہیں وہ دنیا بھر میں پکڑے جانے لگے ہیں جی ہاں قطر میں گرفتار بھارتی نیوی کے جو آٹھ سابق اہلکار ہیں ان کو جاسوسی کے الزام میں عدالتی مقدمات کا سامنا ہے بھارتی نیوی کے یہ سابق اہلکار دوہا میں دفاعی کمپنی میں بظاہر ملازم تھے لیکن حقیقت میں وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے گزشتہ سال تیس اگست کو قطر کی انٹیلیجنس نے انہیں احراست میں لیا تھا اور ستمبر سے یہ جیل میں ہیں اور اب ان کے خلاف قطر کی عدالت میں مقدمات چل رہا ہے ناظر قطر میں ملکی سلامتی جاسوسی اور قومی راز کو افشاہ کرنے کے خلاف سخت ترین قوانین رائج ہیں جن کی سزا موت ہے انہی قوانین کو جانتے ہوئے بھارتی میڈیا نے یا واویلہ شروع کر دیا ہے کہ یہ الزام ثابت ہونے پر ان اہلکاروں کو سزائے موت ہو سکتی ہے کیونکہ مقدمے کی پہلی سمات 29 مارچ کو ہوئی تھی اور آئندہ سمات 3 مائی کو ہے کچھ دن باقی ہیں اچھا ناظرین جب میں یہ بات کر رہی ہوں جاسوسی کی بات کر رہی ہوں بھارت کی بات کر رہی ہوں تو قلبہشن یادف کا نام تو آپ کو یادی ہوگا جس کو پاکستانی ایجنسیز نے 3 مارچ 2016 کو چمن کے علاقے سے گرفتار کیا تھا ناظرین یہ بھی بھارتی نیوی ہی کا حاضر سروس کمانڈر تھا جو حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاکستان میں دہشتگردی کا ایک بہت بڑا نیٹورک چلا رہا تھا ناظرین بھارت قلبہشن یادف کے رہائی کے لیے عالمی عدالت پہنچا لیکن عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث قلبہشن یادف کی بریت اور بھارت کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست کو بلکل مسترد کر دیا تھا قطر میں پکڑے گئے اب یہ جو بھارتی جاسوس ہیں یہ بھی نیوی ہی کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں بھارت کے پکڑے گئے ان جاسوسوں نے قطر میں کون کون سے ایسے راز جو ہیں موجود تھے جو اسرائیل کو دیئے ہیں جن کی وجہ سے انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے یہ وہاں کس قسم کی کاروائیوں میں ملوث تھے ان کو پکڑنا کس طرح سے پاسیبل ہوا قطر کے لیے اور اب ان کے کیسز میں آگے کیا پیشت ہو سکتی ہے اور یہ پیشت بھارت کو کس طرح سے ڈر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کس سپورٹ قطر میں بھارتی بحریہ کے دو سابق کمانڈر سمید آٹھ سابق اہلکاروں پر جاسوسی کے الزامات میں مقدمے کا آغاز کر دیا گیا ہے عالمی میڈیا کی مطابق انہیں اگست دو ہزار بائس میں قطر کے سٹیٹ سکیوٹی بیرو نے حراسط ملیا تھا اس فرم کے مینجنگ ریکٹر پر کام کرنے والے سابق کمانڈر پر نندو تیواری بھی شامل ہیں یہ گلوبل ٹکنالوجیز ان کونسلٹنسی سروسز میں ملازمت کر رہے تھے یہ کمپنی قطر کے دفاع سکیوٹی اور دیگر سرکاری اداروں اور دفاعی سازو سمان کے آپریشن اور دیکھ پھال میں بنادی اہمیت کی حامل کمپنی ہے یہ کمپنی قطری بحیہ کے عاملے کو مختلف نوعیت کی تربیہت پرام بھی کرتی ہے آرم نیوز کی مطابق اس کیس میں قطر کے انٹرنیشنل ملٹری آپریشن کے سربلا سمیت دفاعی کمپنی کی چیف اگزیکٹیو آفسر بھی گرفتار ہیں قطر کی خفیہ جنسی نے ان اہلکاروں کے ڈیجیٹل پیغامات کا سرانک لگایا تھا جس میں اہم قومی راز اسرائیل کو بتائے گئے تھے قطر کے تفتیش دارے کی تحقیقات کے مطابق ان اہلکاروں نے اکلی سے جدید آبدوزیں خریدنے سے متعلق قطر کے خفیہ پروگرام کی تفصیلات اسرائیل کو فرہم کی تھی برطانوین شہاتی دارے کے مطابق قطر نے اپنی بحریہ کی جدید کاری کے منصوبے کے تحت اٹلی کے ساحلی شہر میں واقع بحری جہاز بنانے والی کمپنی کو دو آبدوزیں چار چھوٹے جنگی بحری جہاز اور ایک ہیلیکاپٹر بردار بحری جہاز فراہم کرنے کا آرڈر دیا تھا انتہائی جدید ٹکنالوجی سے عراسلہ این آبدوزوں کے بیرونی حصے میں ایسا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جس سے سمندر میں اس کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے یہ آبدوزیں سب میرین بنانے والی کمپنی کی اشتراک سے ایک فیکٹری میں بنائی جا رہی ہیں ان آبدوزوں کے حصول کے بعد قطر خلیجی خطے میں آبدوزیں حاصل کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا ان آبدوزوں کی تفصیلات کو بہت خفیہ رکھا گیا تھا یہاں تک کہ اس کی ڈیزائن کو بھی کبھی عام نہیں کیا گیا انہیں بنانے والی کمپنی نے دوہزر اکیس میں اٹلی کی وزارت دفاع کے سامنے اس حوالے سے ایک پریزنٹیشن دی تھی جس میں بھی ان کے اصل ڈیزائن کے بجائے کمپیوٹر تیار کردہ ڈیزائن دکھایا گیا تھا انابدوزوں سے متعلق معلومات اسرائیل کو فراہم کرنے کے الزام میں آٹھ بھرتی افراد کو گرفتا کیا گیا اور ان کی خلاف 22 اپریل سے مقدمے کا سامنا ہے ان کی پہلی سامات 29 مارچ کو ہوئی تھی بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں پر اسرائیل کیلئے جاسوسی کرنے کے مقدمے کی سامات اگلے تین ماہ کو ہوگی جس میں ممکنہ طور پر ملزمان کو فانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا دوہا میں انڈین سفارت خانے کی توصف سے انہیں کانسلر کی امداد دی گئی تھی انہیں اپنے رشتہ داروں سے فون پر بات کرنے کی اجازت بیٹھ دی گئی تھی دوسرے جانب بھارتی بزارت خارجہ قطر حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو لگائے گئے الزامات کو مصرد کرتی ہوئی معصوم شہری قرار کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن قطر کی خفیہ جنسی قطر سٹیٹس کے اوٹے کا کہنا ہے کہ اس نے خفیہ طریقے سے الیکٹرونک رابطے کے کچھ پیغامات پکڑے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈین بحریہ کے یہ سابق اہلکار اب دوزوں کے پروگرام کی جاسوسی کر رہے تھے ناظرین ریپوچہ آپ نے دیکھی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی اب میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی پیر کے روز اپنا بہت سارا کہہ لکھے گا اور جاتے جاتے ہمارے سپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھئے گا امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جوہری تحفظ کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے نئے معاہدے کی تحت امریکہ جنوبی کوریا کے لیے جوہری بیلسٹک ٹیکنالوجی سے لیز اب دوزیں خطے میں بھیجے گا نیو کلئر اب دوزیں چالیس برس کے بعد خطے میں بھیجی جائیں گی امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے جنوبی کوریا کے ہم منصب یون سکیول نے شمالی کوریا کو انتباہ کیا ہے کہ اگر وہ اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو اسے جوہری ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا برطانیہ میں سیلاب آنگ اور دہشت گردی جیسے معاملات کے لیے ٹیسٹ کیا گیا ہنگامی الرڈ سسٹم ناکام ہو گیا برطانوی میڈیا کی مطابق امرجنسی الرڈ سسٹم موبائل فون پر میسج اور آواز کے ساتھ دس سینکر تک بھیجا گیا تھا موبائل نیٹورک تھری صارفین نے الرڈ نہ ملنے پر حکومتیں منصوبے کو ناکام قرار دے دیا برطانوی حکومت کی طرف سے شروع کیا گیا یہ الرڈ سسٹم امریکہ کینیڈا ہالین اور جیپان میں موجود نظام سے متاثر ہو کر شروع کیا گیا تھا بچوں کو موبائل فون دینے سے گریز کریں کیونکہ یہ جان بھی لے سکتا ہے بھارت میں ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں موبائل فون کے استعمال کے دوران فون چہرے کے قریب پھٹنے سے کے دوران فون اس کے چہرے کے قریب پھٹ گیا جس سے اس کا چہرہ بوری طرح متاثر ہوا بچی کو فوری طبیم داگ کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاہ چل بسی پوریس کا بتانا ہے کہ بچی تیسری جماعت کی طالب علم تھی امریکی ٹی وی فاکس نیوز نے اپنے مقبول ترین مزبان ٹکر کارلسن اور ان کی سینئر اگزیکٹی پروڈیوسر جسٹن ویلز کو فوری طور پر فارغ کر دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چاند ہیروز پہلے فاکس نیوز نے صدارتی الیکشن فراٹ کے جھوٹے الزامت لگانے پر سات سو ستاسی ملین ڈالر ہر جانہ دینے پر آمادگی ظاہر کی تھی دوبائی میں سہرائی زمین کا ایک ٹکڑا ریکارڈ قیمت میں فروخت ہو گیا اب نیوز کے مطابق چوبیس ہزار پانچ سو سکائر فٹ کی یہ زمین جیمرا بے آئی لیڈ میں واقع ہے اور اس کی قیمت تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز لگی یہ دوبائی میں فروخت ہونے والا اب تک کا سب سے مہنگا پلوٹ ہے ایسے قبل متحدہ امارات میں سب سے مہنگا پلوٹ دو کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز میں فروخت ہوا تھا جنوبی کوریا کی آٹو ساز کمپنی نے چاند پر تحقیق کے لیے ایک روور کے آزمیشی ورجن پر کام شروع کر دیا ہے ریپورٹس کی مطابق گزشتہ برس دارالحکومت کی مقامی کمپنی نے ایرو سپیس شوبیس سے تعلق رکھنے والے کوریا کے چھے تحقیقاتی اداروں کے ساتھ شراکتداری کے معاہدے پر دستخط کیا تھا جس کا مقصد چاند کی سطح پر تحقیق کے لیے نکل و حرکت کے مسئلے کے حل کے لیے کام کرنا تھا اس گروپ کا مقصد دوہزر چوبیس کے دوسرے حصے میں ایک ابتدائی ٹیس یونٹ بنانا ہے جس کا مکمل اور حتمی موڈل دوہزر ستائیس میں لانچ کیا جائے گا کرونا وبا اور لاکڈاؤن کی چارج برس بعد جپان میں بچوں کو رولانے کا عجیب و غریب مقابلے کا دوبارہ انعقاد ہوا ان مقابلوں میں بچوں کو باقاعدہ ڈرا کر رولایا جاتا ہے بچوں کو سومو پہلوانوں کا لیواز پہنا کر انہیں ڈراؤنے چہرے والے افراد کے سامنے پیش گیا جاتا ہے اس دوران ریفری باریک لکڑی کا پنکہ ہاتھ میں رکھتا ہے اور جو بچہ پہلے روتا ہے وہی فاتح قرار پاتا ہے ریفری لکڑی کا پنکہ لہرا کر بچے کی جیت کا اعلان کرتا ہے مقابلے میں شریک بچوں کے والدین کا ماننا ہے کہ اس طرح رونے سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ مطمئن رہتی ہیں برطانیہ میں فارمیسی کے مالک نے آئے روز چوری سے والداتوں سے تنگ آ کر نقب زنوں کو شرم دلانے کے لیے دیوارے شرم ڈالی ہے فارمیسی کا مالک چوروں کی سی سی ٹی وی فوٹی سے سکرین شاٹ لے کر انہیں دکان کے بیرون حصے پر چسپان کر دیتا ہے بھرمنگم میں واقع فارمیسی کے مالک کا کہنا ہے کہ اس سے کچھ فرق ضرور پڑا ہے لیکن وہ چوروں کو شرم سار کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے سرچ انجن گوگل نے پاکستان میں پہلی ایپ گروت لیب کے قیام کا اعلان کیا ہے نئی لیب چار ماہ تک ورکنگ کرے گی جسے اعلی سراحیت کے حامل ایسے ایپ ڈیولپرز، ٹوڈیوز اور کمپنیوں کی نشاندہ ہی کیلئے تیار کیا گیا ہے جو اپنے کاروبار کی ترقی کو فروغ دینا چاہتے ہیں جامع تعلیم اور معاونت کے مراحل پر مشتمل یہ پروگرام ایپ ڈیولپرز کو اشتہارات اور پلے میں گوگل کے ماہرین کے علاوہ دیگر سناتی ماہرین سے سیکھنے کا موقع فرام کرے گا موسیقی